بسم اللہ الرحمن الرحیم جب شیرین زبردست صاحب کی پریزنٹیشن تھی باقی سب کے لئے لیکن جب ڈپلومیٹک کمیونٹی میں پتا چلا کہ شیرین فورن پولیسی کو بر بات کرنے لگیا تو وہاں بہت خوف پھیل گیا تھا لیکن شیرین نے زبردست پریزنٹیشن دی میں عباق شیزاد صاحب آپ کو تیمور آپ کو جو ہمارے تیریکن صاحب کا الیکشن سیل ہے میں آج آپ کو خاص مبارک دیتا ہوں آپ نے یہ جو پریزنٹیشن تیار کی پہلی دفعہ اب میں بائیس سال ہو گیا ہم پولیٹکس میں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں اتنی تیاری سے جا رہے ہیں پہلے تو ہماری تیاری کسی الیکشن میں ایکشلی تھی نہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تیاری اس لیے نہیں تھی کہ ہم پچھلے الیکشن میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں مصروف تھے تو ایک دم الیکشن آ گیا اور ہم بالکل تیار نہیں تھے لیکن یہ جو اب تیریکن صاف اس الیکشن میں جا رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک تو ہم یہ جو ہنڈرڈ دے پلان ہے یہ اور اس کے علاوہ پورا منشور لیکن اس سے بھی زیادہ ہے جو پرویس خٹک نے آپ سے بات کی کہ ایک ہمارے پاس ایک پروینس کو گون کرنے کا پانچ سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپرینس ہوا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ انسان ایک پلان بناتا ہے اللہ اپنا پلان بناتا ہے اور کامیاب اسی کا ہوتا ہے تو شاید ہر میں اگر یہ حکومت فیڈرل کارمنٹ مل جاتی دوزار تیرہ میں تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ پانچ سال میں ہم نے سیکھا ہے پختون فا کے اندر تو یہ بڑا جو پرویس خٹک نے بات کی ہے بڑا ویلیوبل ایکسپرینس تھا میں اب آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ آپ کا سنو سنو یہ ہنڈر ڈے پلان کی کیوں ضرورت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہنڈر ڈے پلان کیوں آپ دیتے ہیں منشور تو ہنڈر ڈیز میں نہیں ہو سکتا ہنڈر ڈے پلان کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی اپنی سب سے زیادہ پیک پہ ہوتی ہے اپنی سٹریک کیونکہ جب آپ پاور میں آتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے زیادہ سٹریک ہے تو اس اس ٹائم پہ آپ سب سے مشکل فیصلے کریں جو ریفلیکٹ کریں کہ آپ کا قبلہ کیا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں یہ بیسکلی ڈیریکشن بتا رہی ہے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے اس کا یہ جو ہنڈر ڈیز ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا پارٹی کا پارٹی کی آئیڈیالوجی کہ پارٹی سٹینڈ کس چیز پہ کرتی ہے تو پہلے میں پھر یہ ہنڈر ڈیز پلان سے پہلے جو پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے آئیڈیالوجی وہی ہے جو پاکستان بنانے والوں کی آئیڈیالوجی تھی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ پاکستان نے ایک دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کے پرنسپلز پہ ریاست بندی کیسے اور وہ ساری مسلمان دنیا کے لیے وہی مدینہ کی ریاست ہم سب کے لیے ایک اس کی ایک ہمارا قبلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہیومین سوسائیٹی ایک انسانیت کا نظام بنانا ہے تو اس کے کیا پرنسپلز تھے وہ مدینہ کی ریاست میں رکھے گئے تھے اور وہ جو آپ اپنے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا جو ابجیکٹیو ریزولوشن بنی وہ ساری ریفلیکٹ کر دی ہے مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز اور وہ پرنسپلز یہ تھے کہ ایک انسانی معاشرہ بننا تھا دیکھیں انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے جانوروں کے معاشرے کا جو پرنسپلز گائیڈنگ لائٹ ہیں وہ ہے جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں دیفرنشیئٹ کرتی ہے جانوروں کے معاشرے سے انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے قانون کے سامنے کمزور اور طاقتوار ایک برابر ہوتا ہے اور انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے کمپیشن ہوتی ہے جس کی وجہ جو سامنے رکھ کے دنیا کی پہلی ویلفر سٹیٹ بنائی گئے مدینہ میں ویلفر سٹیٹ کا مطلب یہ کہ جو یہ نہیں دیکھتی کہ طاقتوار کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو اور طاقتوار بنانے کے لیے یا اور اس کو امیر کو امیر کرنے کے لیے وہ نچنے طبقے کو دیکھتی ہیں کہ نچنے طبقے کو جو کمزور طبقے اس کو آپ نے کیسے اوپر اٹھانا ہے اور ایک سیولائی سوسائیٹی کو پچھانا کیسے جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ دیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹی میں کتنے بڑے بڑے گھروں میں آپ رہتے ہیں یا بیریہ میں آپ زبردست قسم کے گھر بن رہے ہیں وہ یہ دیکھتی ہے کہ کچھی بستیوں میں ہیں غریب کیسے رہتے ہیں آپ کے کراچی کی مچھر کالنی میں آپ لوگ کیسے بس رہے ہیں وہ جو یہ گندے نالے کے اوپر بچے یہ جگیاں لوگوں کی ہیں ادھر کیسے بچے رہ رہے ہیں حضرت عمر ان کا کال تھا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست میں بھوکا مرا تو میں ذمہ دار ہوں یہ بڑے ہائے پرنسپلز تھے جس کے پر وہ ریاست بنی ہم اس کو دینی طرح دیکھتے ہیں ہم یہ انیلائزی نہیں کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل فیکٹ تھا مدینہ کی ریاست ہسٹوریکل فیکٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد چند سالوں کے اندر دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹے ٹیک گئیں اور یہ فیکٹ ہے کہ سات سو سال تک سارے عظیم سکولرز سائنٹسٹ کلچر لیڈرز تھے وہ دنیا کو انہوں نے امامت کی تو وہ کیا بیسس تھے جو اس ریاست کے جو 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 پرنسپلز تھے جس کے پر وہ اٹھے تو یہ وہ خواب تھا پاکستان کا میں یہ بار بار لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بنا کیوں تھا اگر یہ ملک بنا تھا جو آج ہے جو میں یہ کہتا ہوں گے یہاں اکلمان جانوروں کا یہ نظام بن گیا ہے چھوٹے سے چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان تعلیم بھی ان کے لیے اچھی تھی نوکریہ بھی ان کے بچوں کے لیے ہسپتال بھی پرائیویٹ نہیں تو وہ بھار جا سکتے ہیں علاج کروانے کے لیے اور قانون سے بھی وہ اوپر ہیں قتل کر کے بھی آپ بچ جاتے ہیں آپ ارب و روپیہ چوری کریں اور آپ سرکوں پہ پھریں مجھے کیوں نکالا کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو تو ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے جو مجھے کیوں نکالا ہے یہ ایکچلی آپ کو ہمارا معاشرے کو رفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں یہ مجھے کیوں نکالا کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا طاقت بار ہوں تمہاری کیسے جرد پڑھ گی مجھے نکالنے کی یہ تو صرف کمزوروں کو آپ نکالتے ہیں طاقت بار کے لیے تو یہ قانون ہی نہیں تو یہ سارا رفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا نیچے اس آئیڈیل سے چلا گیا اور جب بھی اس پاکستان نے ریوائیو کرنا ہے اس نے واپس اسی آئیڈیل کی طرف جانا ہے تو یہ جو ہنڈرڈ ڈیز ہیں یہ رفلیکٹ کر رہے ہیں اس راستے کے اوپر جس کے لیے یہ ملک بنا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ جو ڈریم تھی پاکستان وہ ریوائیو کرنی پڑے گی اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اسد عمر نے آپ کو پوری طرح میرے خیال میں ان کو ترس آ گیا کہ لوگ ہر روز اتنی بری بری خبریں پڑتے ہیں پاکستان کی انہوں نے پوری ایکنومک پوزشن آپ کو نہیں بتائی کہ جتنے کرزیں چڑھ رہے ہیں انہوں نے صرف ابھی بتایا نا کہ جو ایک سال میں دو عرب ڈالر کرزہ لیا جاتا تھا ایک بھینے میں لے لیا ہے دس سالوں میں چھے ہزار عرب چھے ٹریلین روپے سے ستائیس ہزار عرب روپے ستائیس ٹریلین پر پاکستان کا کرزہ پہنچا ہے ساٹھ سال کی تاریخ میں چھے ہزار اور پچھلے دس سالوں میں اکیس ہزار مزید اور کرزہ لیا ہے تو یہ جو پیسہ لیا ہے کون مجھے آج لوجیکلی بتا سکتا ہے کون سی حکومت بتا سکتی ہے کہ یہ کرزے کیسے واپس کریں گے وہ یہ دو حکومتیں جنہوں نے یہ کرزے چڑھائے جنہوں نے ملک پہ کیپیبلیٹی ختم کر دیا ہے کہ ہم یہ کرزے واپس کریں جو جس کو کہتا ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری انڈسٹری میں کیپیبلیٹی نہیں انہوں نے چھوڑی کہ ہم اتنی ویلتھ کریں کہ ہم کرزے واپس کر لیں ہمارے ایکسپورڈرز کا کیا حال کیا ہے یہ جو ابھی ریبیٹس کی بات کر رہے ہیں میں ابھی کل سیالکورٹ تھا تو وہاں مجھے بزنسمن نے کہا کہ جناب ہم اپنی ہم اپنی ری انویسٹ کیسے کریں پیسہ یہ انہوں نے ریبیٹس کے پیسہ ہمارا رکھا ہوا ہے وہ کیسے انویسٹ کرے واپس یعنی ویلتھ کریشن ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں ایک تو کرزے چڑھا دیئے ایک کیپیبلیٹی ختم کر دیئے ہم کرزے واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیبلیٹی نہیں ہے اور نہ ہم پیسہ کٹھا اور آٹھ لاکھ لوگ ہیں جو اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں جو کہ بیس کورڈ لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں کون سا معاشرہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے وہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور نیچے غریبوں کا سمدر بننا جا رہا ہے تو میں جو آج آپ سے ہنڈرڈ ڈیز کا اس کے پرنسپلز آپ کو بیان کروں کہ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں اس چیز کو ہم ریورٹ کریں اس کو وہ معاشرہ جس کا پرنسپل یہ سامنے رکھیں جو حضرت عمر کا بیان تھا کہ کتہ بھی یہاں بھوکا مرے گا تو حکمران ذمہ دار ہے یہ آج آج یہ جو ہم کہتے ہیں نا کتہ بھی اگر بھوکا مرے گا آج آپ چلے جائیں انگلنڈ میں آپ کو کتہ بھوکا نہیں ملے گا وہاں آپ سکینڈر ریویا میں چلے جائیں آپ کو بھوکا کتہ سڑکوں پہ نہیں ملے گا انہوں نے ان کے لیے سپیشل ہومز بنائے ہوئے ہیں آر ایس پی سی ہے وہ پکڑ کے کتوں کو لے کے جاتی ہے ان کو پالتی ہے وہاں میں آپ کو یقین دلارہا ہوں ہمیں شرم سے کہتے ہیں کہ وہاں ان کے جانوروں کو بہتر رکھا جاتا ہے ہمارے انسانوں سے اس لیے اللہ کی برکت ہے وہاں ہم کہے جی میں مسلمان ہوں اور ہم کام کرے وہ جو کہ سارے اسلام کے خلاف ہیں تو اللہ تو اس معاشرے پر برکت ڈالتا ہے جو ان پرنسپلز کو فالو کرتا ہے جو محمد عبدو کا فیمس بہت بڑا مسلمان سکولر تھا سو سال پہلے جب وہ یورپ گیا تو اس نے کہا اس نے کہا کہ یہاں تو مسلمان تو نہیں نظر آئے بڑا اسلام نظر آیا اور واپس مصر آیا تو کہتا ہی ہم مسلمان تو بہت ہیں اسلام نہیں ہیں تو ہمیں وہ پرنسپلز پہ واپس جانا ہے تو یہ جو ہنڈرڈ ڈیز ہیں اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں یہ پالیسی ساری گورنمنٹ کی پالیسیز بنیں کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر کیسے اٹھانا ہے تو ادھر سے آگر آپ کا یہ آپ کا قبلہ اس طرف ہے ڈائریکشن یہ آ جاتا ہے اس سے جب آپ واپس آتے تو ساری آپ وہ چیزیں کریں گے تعلیم کیسے ٹھیک کر رہی ہیں تعلیم کے اندر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو سواتیم تیتیس تیتیس سواتیم کور جو ہمارے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیسے پرمیس کا ٹک نے بات کی ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے کیسے وہ ہائر ایڈوکیشن میں آ سکتے ہیں ان کو جو تعلیم مل رہی ہے اور جو بھی بات کی شیلی نے پچیس لاکھ بچے دینی مدرسوں میں آئے ہیں کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ان کے لیے کون سی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز انجنیرز ججز بن سکے وہ کیوں نہیں اوپر آ سکتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں کسی نے نہیں ان کا سوچا اور صرف اور صرف آٹھ لاکھ انگلیش میڈیم بچے ہیں اور ان میں سے بھی جو ٹاپ آف دی لائن انگلیش میڈیم سکول ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں جو اصل کریم بن گئی ہے پاکستانی سوسائیٹی تو اب سے ساری پولیسیز جو ہماری بنیں گی یہ جو ہنڈر ڈیز کی پولیسیز ہیں اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم بھی ہو تو نچلی تب کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے ہسپتال ہوں تو ہم نے کیسے عام آدمی کا علاج کرنا ہے اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا اس کا مفت کرنا ہے روزگار ہم نے کیسے پروائیڈ کرنا ہے ہم نے کیسے اپنے جو اس وقت بیس لاکھ بچے جوب مارکٹ میں آتے ہیں نوجوان جوب مارکٹ میں آتے ہیں آگے سیکنڈ یونگس پاپولیشن ہے اس کو ہم نے کیسے ایک لائیبیلیٹی کو ایسٹ کیسے بنا دینا ہے یہی یوتھ کا جو یونگ پاپولیشن ہے اگر اس کے لئے پر ہم انویسٹ کر دیں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گا پاکستان کا یہ ہمارا ایک انجن آف گروت بن جائے گا تو جو مین جو مین چیزیں ہیں ہم نے اس ہنڈر ڈیز بے کوشش کیا کرنے کی ہم نے سب سے پہلے پہلے تو ایک اوبجیکٹیو رکھ لیا کہ ہم نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے ہم نے اس کو ایک ویل فیڈ سٹیٹ بنانا ہے اس کے بعد وہ سسٹم ڈیلیوری کا کیا ہوگا تو سب سے پہلے ارباب شہزاد نے بات کی کہ سیول سروس ریفارمز جو ڈیلیوری ہے جو سیول سروسز ہیں ان کو کیسے ہم نے ریفارم کرنا ہے کہ وہ ہمارا یہ جو ہماری جو پولیسیز ہیں یہ گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کریں میرا جو تجربہ ہوا ہے پختون قواہ میں جو پرمیس خانک نے بھی بات کی اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بیروکریسی کو ڈیپ لٹسائز کیا جائے میرٹ لے کے آئے یہ جو پرانا سسٹم ہے کہ جو سینئر ہو وہ اوپر آ جاتا ہے کوئی میرٹ کو کوئی جب آپ سزا اور جزا ایک کسی بھی ادارے میں ختم کر دیتے ہیں وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے میں آپ کو صرف چھوٹا سا تجربہ دیتا ہوں کہ جو ہمیں مشکلات آئیں پختون قواہ کی ہسپیلز کو ٹھیک گرمنٹ ہسپیلز کو ٹھیک کرنے کے لئے مجھے یہ پتہ چلا کہ آج تک کیوں نہیں گرمنٹ ہسپیلز ٹھیک کیے کیونکہ اس پر پرابلم ہے جب آپ گرمنٹ ہسپیلز کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو وہیں بہت بڑا ویسٹڈ انٹرس بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ مافیہز بیٹھے ہوئے مافیہ مطلب کہ جو ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکاوٹ ڈالتے ہیں ہم نے جب شروع کی اپنی ہیلت ریفارمز اور ہمیں ایڈوانٹیج کیا تھی ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھی کہ ہمارے پاس جو شوکت حنم نے جن ڈاکٹرز نے بنایا تھا جو ڈاکٹر برکی اور جو ان کے ساتھ ٹیم تھی انہوں نے سکریچ سے ایک ہسپیل بنایا پاکستان کے سسٹم میں اور یہ سوچیں کہ شوکت حنم میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ شوکت حنم کو ابھی اوارڈ ملا جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل یہ ایک انٹرنیشنل اوارڈ ہے جو کہ سرٹیفائی کرتا ہے ہسپیلز کو کہ کیا وہ ایک لیول کے ہسپیل دنیا میں کرتا ہے تو یہ جو سب سے پریسٹیجس چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اگر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا وارڈ ملتا ہے تو شوکت حنم کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا مشکل تھا پہلے تو کینسر ہاسپیل ہے کینسر ہاسپیل بنانا ہی بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے جو ایکوپنٹ چاہیے بڑی مہنگی ایکوپنٹ ہے ڈرگز بہت مہنگی ہیں اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ہیں انکولیجس جو ہیں وہ شورٹ ڈیمانڈ میں ہیں وہ ایکوپنٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے انجنیرز چاہیے ہیں تو وہ بڑا اس لیے بڑے کم غریب ملکوں کے در سپیشلائز کینسر ہاسپیلز ہیں تو پہلے تو وہ مشکل تھا بنانا پھر دوسرا سیونٹی فائی پسنٹ فری ٹریٹپنٹ ہے آپ اگر آج میں پیسے والے لوگوں کے لیے آپ کو میں آج آپ کو جو ہمارا ایکسپیلنس ہوا ہے زبردست ایک ہاسپیل بنا سکتا ہوں کوالیٹی کا بنا سکتا ہوں لیکن پروفٹ میکنگ ہاسپیل ہوگا اس پہ صرف پیسے والے لوگ آ سکنگے وہ بھی پوسیبل ہے لیکن وہ ہاسپیل جو سیونٹی فائی پسنٹ غریب لوگ آتے ہیں اس کو وہ سیٹیفیکیشن ملی جو کہ جو کہ ایک ورلڈ کلاس ہاسپیل قرار دیا گیا اور اس کا مطلب کہ جو غریب آدمی آ رہے ہیں ان کو ورلڈ کلاس علاج مل رہا ہے اور وہ بھی کینسر کا علاج مل رہا ہے تو یہ جو ہم ایکسپیلنس سے گزرے وہی ڈاکٹرز کو میں لے آیا میں نے کہا ہماری مدد کریں پختونکا کے ہاسپیلز ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جو بڑے تیشری ہاسپیلز ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب یہ میں آپ کو جو پوزیٹیو آپ چیز بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہم پاکستان میں کوئی چیز بھی ٹھیک کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک پول ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو ہر فیلڈ میں ایکسپیٹیز رکھتے ہیں جب آپ چاہیں گے جب ہم اس ملک کے اندر اداروں کو ٹھیک کریں گے اور ہم انوائٹ کریں گے ایکسپیٹیز ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپیٹیز ایویلیبل ہے یہ پی آئے اے ٹھیک کرنے کے لیے یہ سٹیل مل ٹھیک کرنے کے لیے یہ بجلی کے جو ہمارے یہ جو پار اسٹیشنز ہیں یہ ساروں کے لیے آپ کو ایکسپیٹیز مل سکتے ہیں وہ صرف تب آئیں گے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں نظام الاؤ کرتا ہے ان کو کام کرنے کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اگر ہم نے یہاں کی گووننس سسٹم ٹھیک کر لی جو اوورسیز یومن کیپٹل بیٹھا ہوا ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کا کتنا بڑا ایسٹ ہے وہ انفورچنٹلی اس کرپٹ سسٹم کے اندر وہ ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اس میں اب شوگت حانم کی کامیابی کیا تھی باہر سے پاکستانی ڈاکٹرز کی ایکسپیٹیز آئی اور انہوں نے ایک ورلڈ کلاس ہاؤسپیل بنا دیا تو وہی میں نے کوشش کی پختون خواہ میں اب میں یہ آپ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے کیسے اپنے ادارے ٹھیک کرنے تو ہم لے کے آئے وہاں تو ڈاکٹر برگ کی جو آرکیٹیکٹ تھے بنانے کے لیے شوگت حانم ہاؤسپیٹل انہوں نے وہاں جا کے لیڈی ریڈنگ ہاؤسپیٹل میں کام شروع کیا اس کے سسٹم ٹھیک کرنے اس کو اٹانمائز ہم نے ایک پاس کیا سب سے پہلے تو ایک سال لگیا وہ جو پرانے ڈاکٹرز تھے وہ ہر جگہ ٹانگ اڑا دے ان کو کنونس کیا کہ اگر آپ نے گورنمنٹ ہاؤسپیٹلز کو پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز کے لیور پہ لے کے آنا ہے تو آپ کو منیجمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی سزا اور جزا دینے پڑے گی آپ کو جو پرائیوٹ پریکٹسز کر رہے ہیں ایک بجے کے بعد ہاؤسپیٹل خالی ہو جاتے تھے گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سارے پرائیوٹ پریکٹسز پس جلے جاتے تھے تو شوکت خانہ میں پرائیوٹ پریکٹس ڈاکٹرز ہاؤسپیٹل میں کرتے ہیں اس کا مطلب سارا وقت ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں ہاؤسپیٹل میں وہی قانون لے کے آئے وہاں پہلے تو ایک سال لگا ڈاکٹر کمیونٹی کو کنونس کرنے کے لیے اس کے بعد جب ہم نے ایک پاس کیا پارلیمنٹ سے پھر ایک سال لگا وہ ہر ہر چیز کے اوپر وہ سٹے آرڈر لے لیں ہم آگے نہ چل سکے وہ جا کے اور ایک سٹے آرڈر میں آپ کو بتاؤں کیسا ذرا آپ امیجن کریں کہ کتنا یہ ہمارا سسٹم کتنا گل سڑ گیا کیسے آپ غریبوں کو جو گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں جاتے ہیں کیسے آپ ان کو اچھا علاج دے سکتے ہیں اگر یہ سسٹم ہو ایک ڈاکٹر ابھی لیڈی ریڈگ ہاؤسپیٹل میں ہوا پچھ سے اس سال کی بات پتہ چلا کہ اس کی جو وہ جو کارڈی ایک سرجری کی جو دپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ تھا اس میں 23% موٹیلیٹی ریٹ تھی یعنی سو مریضوں میں سے 23 مریض مر جاتے تھے اس کو ریموو کیا وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا چھے مینے تک کام کر رہا ہوا ابھی بھی کام کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے جا کے سٹے آرڈر لے لیا اب پرائیوٹ اب یہ شوقت آنا مہتا تو اس کو ایک دم چارچ ہی روتی اس کو نکال دینا تھا گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں وہ سٹے آرڈر لے کے وہیں کام کر رہا ہے کیسے کوئی ادارہ کام کر سکتا ہے تو میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رکافٹی آئی ہم نے جو ایکسپیرنس کیا تو گورنمنٹ کوئی بھی اگر اگر گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں پرائیوٹ ہاؤسپیٹل جیسا علاج دینا ہے وہ دے ہی نہیں سکتا جب تک آپ وہ سزا اور جزا نہ لے کے آئیں وہ میرٹ نہ لے کے آئیں اچھا جو سینئر موسٹ ہے وہ اس کو اگر آپ ریموو کرتے ہیں وہ نہیں کام کر سکتا مثلا آپ کو اگر ہاؤسپیٹل چلانے کے لیے کیا سب سے بہترین سی او چاہیے یا سب سے سینئر چاہیے میرٹ تو یہ ہے تو وہاں اگر آپ کرتے تھے وہ جا کے سٹی آڈر لے لیتے ہیں اس لیے اس طرح کے پرابلمز آئے ہیں یہ پہلی دفعہ کسی نے ریفارم کرنے کی کوشش کیا ہاؤسپیٹلز کو پہلے کیوں نہیں کرتے تھے وہ جب کرتے تھے تھوڑی سٹرائک ہوتی تھی وہ سارے پھر واپس آ جاتے تھے وہ اس لیے کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو عام لوگ بچاری ہاؤسپیٹلز میں آتے ہیں ان کو علاج دینا چاہتے ہیں سہی کوالٹی ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں یہی کوئی آپ گورنمنٹ کا ادارہ اٹھا لیں یہ آپ کو ہر جگہ یہ پرابلم آئے گا اور یہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے ہم نے میرٹ گورنمنٹ کے اندر میرٹ لے کے آنی ہے سزا اور جزا لے کے آنی ہے جب تک آپ کی ڈیلیوری سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کوئی بھی کوئی بھی اپنا منفیسٹو لے ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا سکسٹیز کے اندر پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ ڈیولپنٹ ہوئی نائنٹین سکسٹیز کے اندر پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس کی بیسز کیا تھی اس کی بیسز تھی ہماری سیول سرویس ہماری سیول سرویس سارے ایشیا میں سب سے مانی ہوئی کوالٹی کی سیول سرویس تھی میریٹ بیسز تھی سارا بیتری ان ٹیلنٹ سیول سرویس میں آدھا تھا میریٹ تھا کوالٹی کے لوگ اوپر آتے تھے ہمارے جو فورن آفیس کی شیرن بات کر رہی ہے سکسٹیز کے جو نکلے ہوئے ہمارے فورن آفیس کے جو لوگ تھے وہ کوالٹی کے لوگ تھے کیونکہ ہم بیس سارے اپسل سے ہمارے ابھی ایجوکیشن بھی انٹیکٹ تھا ہمارا بیتری ان ٹیلنٹ سیول سرویس میں آدھا تھا سیول سرویس اس وقت ڈی پولٹیسائز تھی پولٹیسائز نہیں تھی اور وہ اس نے ڈیلیور کیا میجر پروجیکٹس تھے منگلہ تربیلہ ڈیم وغیرہ وغیرہ یہ سارے پروجیکٹ سکسٹیز میں تھے اور سکسٹیز میں پاکستان کی گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھی تو آہستہ آہستہ جو ڈیلیوری سسٹم ہم نے تباہ کیا اس کو پولٹیسائز کر کر کے اور آپ یہ جو یہ جو دور شروع ہوا نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد اس پہ تو ٹوٹلی پولٹیسائز ہوگی ہماری سیول سرویسز سو یہ نمبر وان چیز یہ ہے کہ ہم جب تک یہ سیول سرویس ریفارمز نہیں کریں گے اس میں ایک ڈاکٹر عشرت حسین کا بھی بڑا اچھا انہوں نے اس کے پر تفصیل لکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو نمبر ٹو ہے نمبر ٹو ہے ایکانومی وغیرہ ایک زبردست اپوچنیٹی ہے لیکن اس سے ضروری نہیں کہ ہم اس اپوچنیٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ تب ہی اٹھائیں گے جب ہم وہ کہتے ہیں پٹا اون ہاؤس ان آرڈر اور میں سی پیک سے بھی زیادہ میرے خیال میں جو ہمیں ہمیں مدد کرے گا وہ اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس ملکی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا وہ انفورجنٹلی ہمارا گووننس سسٹم ان کو الاؤو نہیں کرتا یہاں آکے انویسٹ کرنے کے لئے یہ گووننس سسٹم گووننس سسٹم جتنا بہتر ہوگا اور اس پہ ہم نے بڑی انویسٹرز کے لئے ڈریکٹلی پرائم منسٹر ہاؤس ڈریکٹ ڈیل کرے جس طرح اردو کار نے مجھے بتایا تھا ہم جب ان سے مل لے گئے اس نے کہا میں خود ترکی کے اندر جو انہوں نے ترکی کی جو انکوینامک ڈیولیپنٹ ہوئی اس میں بہت بڑا پرائم منسٹر کا اپنا ہاتھ تھا اور انٹرس تھا اپنے پرائم منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر سارے انویسٹرز کو ڈیل کرتے تھے کم سے کم رکاوٹے ان کے سامنے تھی مشکلیں ان کی دور کرتے تھے اب جس طرح یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جب ان کو ملو وہ بچارے ان کی آپ کہانی تو سنیں وہ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں پہلے تو یہ جو ان کے پیسے رکھ لیتے ہیں یہ ریبیٹس ان کو اب وہ پیسے ہی نہیں ملتے وہ انویسٹ کیسے کریں دوسرا پاکستان کی بجلی اور گیس یہ ان کے کمپیٹیٹرز ہندوستان اور بنگلہ دیش اس سے زیادہ مہنگی ہے وہ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں تو جب تک کہ گورنمنٹ خود ویلتھ کریشن میں نہ حصہ لے اپنے انویسٹس کی نہ مدد کریں وہ جب انویسٹمنٹ ہوگی پہلے تو پیسہ آئے گا یہ کرزے واپس کرنے کے لیے دوسرا روزگار دینے کے لیے خود کرنے کے لیے تو اس کے لیے انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بہت بڑا ایسر بنیں گے اور جہانگیر ترین نے زبردست باتیں کی آپ کی اگریکلچر اور پانی کا یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے ہمارے ایکنومک ڈیولپنٹ کے لیے نہیں صرف ضروری اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بڑی جلدی ٹرن راؤنڈ ہو سکتا ہے اگریکلچر میں جو آج آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ آپ کو آٹھ راؤن مینے کے بعد اس کے ایفیکٹس نظر آ جائیں گے انڈسٹری کو تھوڑا اور دیر لگتی ہے تو یہ جو انہوں نے میجرز بتائے ہیں ریسرچ کرنا یہ ہم سارے ہم نے نکلیک کیا ہے کسی کو انٹرسٹ ہی رہ گیا اس چیز کے اندر کہ کیا اس ملک کے اندر اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو سب سے زیادہ تو غربت اس وقت دھیاتی علاقوں میں ہے جو جو ہمارے بران آیا ہے جو کرائسس آیا ہے پارمز کا کسانوں کا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو غربت بڑھ رہی ہے دھیاتی علاقوں میں اور وہاں پھر لوگ شفٹ کرتے ہیں شہروں میں شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی وہ الہدہ ایشو کی پلاننگ جو انوائرمنٹ ہے دیکھیں محلیات ہیں یہ بھی ہنڈرڈ ڈیز کا بڑا ایپورٹن چیز ہے اب کراچی ہے کراچی کے اندر اب ٹیمپرچرز دیکھیں اتنے کبھی اتنے ہائی ٹیمپرچرز کبھی نہیں تھے اس سے پہلے تھرٹیت اپریل نواب شاہ دنیا کا سب سے گرم جگہ تھی تو گلوبل وارمنگ ایک ریالیٹی ہے پاکستان اس سے بہت بری طرح ایفیکٹ ہونے والا ہے گلوبل وارمنگ کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ جانا ہے یہ بارشیں کم ہو جانی ہے آپ یہ ذرا کبھی جہاز میں کراچی جائیں یا لاہور لینڈ کریں تو آپ کو سارا نیچے کانکریٹ نظر آ رہی ہوتی کوئی درختی رہی نظر آ رہا ہوتی صرف سمنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کومن سینس ہے ہیٹ ریٹین کرے گا جب اوپر گرمی بڑھتی جائے گی تو مویسر کم ہوتی جائے گی اور اس سے بارشیں کم ہو گی تو ہم ایک کٹیسٹیفک کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک تو اس کا صرف گلوبل وارمنگ سینڈرم ہے جس کے اپنے ایمپیکٹ ہے یہ دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا گلیسیز میلٹ کر رہے ہیں اور جس کا صرف ایک ہی توڑا ہے دراخت اگانا اور یہ پاکستان کے لگجری نہیں رہ گئی یہ ایک امرجنسی ہے یہ پاکستان کے لیے اب ہماری جنریشنز کی سروائیول کی جانگے اب کہ یہ جس ریٹ پہ ہم نے تباہی کیا ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے میں کئی دفعہ ٹی وی پہ سن رہا ہوتا ہوں یہ ان کے نونلی کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کیپی پہ درخت نہیں ہو گئے یہ کوئی اشتہاروں میں تو نہیں درخت ہو گئے یہ آپ کوئی ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو اگزیکٹ لوکیشنز دیئے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو کوڈنیٹس دیئے ہوئے گوگل بیپ کے پر آپ کہیں آپ یہ جنگل کے جنگل ہو گئے ہوئے ہیں آپ جا کے چیک کر لیں ٹی وی کو پر بیٹھ کے کہنے جی درخت نہیں ہو گئے اور شرم یہ ان کو آنی چاہیے کہ یہاں سارے پنجاب میں بڑے بڑے جنگل ختم کر دیا انہوں نے راجنپور کا اتنا بڑا جنگل تھا اس کے اوپر قبضہ کر کر کے وہ چھوڑا سا وہاں بھی بڑے بڑے درخت ختم ہو گئے چھانگا مانگا ہم چھوڑے عمر میں جائے کرتے تھے وہاں بڑے بڑے درخت تھے اب سارے ایٹی پسینٹ بڑے درخت غائب ہو گئے وہاں سے یہ کندیاں میں میاں والی میں بڑا جنگل ہوتا تھا وہاں کوئی درخت ہی نہیں نظر آتا قبضے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو بجائے یہ کہ تنقید کرے پختون خواہ کے جو WWF نے آکے دو دفعہ آڈٹ کر کے سرٹیفائی کیا ہے کہ ایک عرب سے زیادہ درخت ہے IUCN نے کیا ہوا ہے World Economic Forum نے یہ ساری ان کو کر کے اس کو اپریشیٹ کیا ہے Bonn Challenge نے کیا ہے یہ بڑی انڈوسمنٹس ہیں انٹرنیشنل ایک اتنے بڑے انیشنٹیف کی اور یہاں ٹی وی پہ پیٹھے کے کہہ رہے جی درختی ہو گئے یہ سارے میں یہ جو ہمارا ایکسپیرنس ہوا ہے پختون خواہ کا یہ سارے پاکستان کے لیے انویلیوبل ایکسپیرنس ہے کیونکہ جو ہم نے یہ اچیو کیا ہے اچھا کوئی یہاں سے آکے ٹرکش یا چائنیز فرم نے نہیں اگایا یہ درہ یہ اپنا ہماری بیروکرسی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری بیروکرسی میں حاصل ہو گئے ہیں آپ اگر میرٹ کے اوپر لے آئے ہیں اور نظر شاہ جیسا سیکٹری آ جائے اور یہ امین اسلام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہمارے انشاءاللہ انوائرمنٹ منسٹر بنیں گے کہ ایک آدمی جس نے انیشیٹیو لیا اور لوگوں کمیونٹیز کو انوالف کیا وہ روزگار میرا لوگوں کو دیہاتوں کے اندر بیٹھ کے عورتوں نے نیسریز ہو گئی تو جب آپ ارادہ کریں یہ بیلینٹری سنامی آپ کو ایک چیز بتاتی ہے جب آپ ارادہ کر لینا پھر اللہ راستے نکالتا ہے اس میں سے اصل چیز ہوتی ہے پولٹیکل ویل منشور کچھ نہیں ہوتا منشور کے پیچھے ایک ویل ہوتی ہے جو کہ امپلیمنٹ کرتا ہے مہاتر محمد نے ملیشیا بدلا تھا پولٹیکل ویل تھی ساری جو آتا ہے کوئی کون سا کوئی آج تک لیڈر ہے کہ میں غریبوں کا قتل کروں گا وہ سارے عوام کے دوست ہوتے ہیں لیکن کوئی کر جاتا ہے مہاتر کر جاتا ہے لیکن یونٹس سنگپر بدلا یہ اردوگان نے ترکی کو کہاں سے کہاں لے گیا تو جب آپ کے پاس پولٹیکل ویل ہوتی ہے جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ جو میرا ہنڈرڈ ڈے پروگرام ہے یہ میں امپلیمنٹ کروں گا گممنٹ میری چلی جائے لیکن میں کر دوں گا تو ہو جائے گا یہ ہے ہماری یہ جو ہمارا جو آج سب سے بڑا ایلرڈی کرائسس کیا ہے لوگ آئے یہاں حکمران آئے اچھا جی جلدی سے جلدی پار کس طرح کا ہم ایک بجلی بنانے کے لئے پار سٹیشن بنا سکتے ہیں اس میں کمیشن بھی لمبی ہو وہ تھرمل پار سٹیشن بنا دیا اب وہ پاکستان کے پاس اتنا زبردست پوٹینشل ہے ساری ہماری انڈسٹری چلی تھی سستی بجلی پہ پانی پہ صاف بجلی تھی پلوشن نہیں تھی ہمارے پاس اتنا پوٹینشل پڑا ہوا ہے اتنے زیادہ ہمارے کیونکہ پاکستان کا سب سے دنیا میں سٹیپ گریڈینٹ ہے ہمارا کے ٹو سے لے کے سمندر تک بڑا سٹیپ گریڈینٹ ہے اس کا بدلہ ہر جگہ پہ ہم بجلی کے اوپر پانی کے اوپر بجلی بنا سکتے تھے لیکن کیونکہ ٹائم لگتا تھا کیونکہ اس کا جسٹیشن پیریڈ لمبا تھا یہ تاکہ فیتہ نہیں کٹنا تھا اس لیے انہوں نے یہ اس ملک کو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پار سٹیشن بنا دی ہے کوئلے کے اوپر بنا دی ہے اب سوچے کوئلے ساہی وال میں پار سٹیشن بنایا ہے کوئلے پہ وہ سمندر سے ساہی وال تک کوئلہ آئے گا اور اس کے انوائرمنٹل ایمپیکٹ اور جو کہ اب ساری دنیا میں کوئلے کے پار پلانٹس بند ہو رہے ہیں لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ سب سے احسان طریقہ بجلی کے پر پانی کے پر ہم بجلی بنائیں اس لیے کہ یہ جو سوچتے تھے اپنے پانچ سال کی ٹرم اب جلدی جلدی وہ آرنج ٹرین کا فیتہ کاٹ ہے جلدی جلدی یہ اسلامباد کا ائرپورٹ کھلوا لیا وہ وہاں جو حال ہو رہے ہیں اسلامباد کے ائرپورٹ پر وہ ذرا لوگوں سے جا کے پوچھے کیا ہو رہے ہیں لیکن فیتہ کاٹ جائے کسی طرح میں نے کبھی نہیں کسی کو کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مہاتر محمد کوئی سڑکوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں کبھی سنا ہوگا کہ وہ نیسل بینڈیلا کوئی سڑکوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں وہاں جدر جادر تقریب کرتے ہیں میں ادھر بھی موٹر وے بنا دوں گا موٹر وے بنا دوں گا موٹر وے بنانا کیا مشکل ہے آپ آپ کسی کو پیسے دیں وہ موٹر وے بنا دے گا موٹر وے بنانا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے آپ ایک قوم بنائیں وہ خود ہی موٹر وے اور بلدن ساری بنا دیں گے ہم دٹھے ہیں آپ کی قویسنز کے لیے اور یہ پینل آپ کے سامنے جس کسی بھی چیز کو پر قویسن آنسر تینکیو